ہلو ڈیئر سیڈرنٹس آج کی اس ویڈیو ہم پڑھیں گے سب ڈیویجن اسفین اپسیڈا تو یہ ہمارے پاس تھرڈ سب ڈیویجن ہے فرن ایلیز کے اندر ہم نے جب کلاسیفیکیشن کو ڈسکس کیا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ویسکولر پلانٹس کو جو ہے وہ دو کٹیگریز میں رکھا گیا ہے ایک سیڈ لیس پلانٹس ہوتے ہیں اور سیڈیڈ پلانٹس ہوتے ہیں سیڈ لیس پلانٹس کے اندر جو ہے وہ دو کٹیگریز آتی ہیں ایک ہے فرن ایلیز اور ایک فرن ہوتا ہے تو فرن کو جو ہے وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے ہم فرن ایلیز کی سب ڈیویجن کو ڈسکس کر رہے ہیں فرن ایلیز کے اندر تین سب ڈیویجن آتی ہیں سائل اپسیڈا لائک اپسیڈا اور اسفین اپسیڈا تو آج ہم جو ہے تھرڈ سب ڈیویجن اس فین اپ سیڈا کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کو جو وہ ہورس ٹیل بھی کہا جاتا ہے ہورس ٹیل اسے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو ہے گھوڑے کی دم کی طرح یہ دکھتا ہے اس لیے اسے ہورس ٹیل بھی کہا جاتا ہے تو آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ یئر بائیولوجی کے اندر چپٹر نمبر ایٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کا نام ہے ڈائیورسٹی امنگ پلانٹس تو پلانٹس کے اندر ڈائیورسٹی کے اندر ہم گھس چکے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے اس فین اپ سیڈا کے بارے میں تو ہورس ٹیل گروہ ابنڈنٹلی ان ان دے سوائمس ان آف دیکھ کاربونی فیریس ٹائمز کاربونی فیریس ٹائم اس ٹائم کو کہتے ہیں جو آج سے ملین سال بہت سال پہلے کا جو ٹائم تھا اس کو جو ہے وہ کاربونی فیریس ٹائم کہتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ زیادہ تر کوئلہ جو ہے وہ کول جو ہے وہ زیادہ تر اس ٹائم میں فرم ہوا تھا بنا تھا تو یہ جو ہے وہ اس ٹائم میں جو ہے یہ سوائمس کے اندر سے جو ہے وہ گروہ ہوتی تھے سوائمس جو ہے وہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر پانی زیادہ موجود ہوتا ہے اور دل دل ہوتی ہے جہاں پر اسے جو ہے وہ سوائمس کہتے ہیں تو اس کے اندر یہاں وہاں پر جو ہے یہ گیلے علاقوں میں جو ہے یہ سفین اپ سیڈا گروہ ہوتے تھے Today the phylum consists of only one living genre آج جو ہے اس phylum کے اندر سارے جو ہے وہ جنرہ ختم ہو چکے ہیں سارے organism سارے plants جو ہے وہ مر چکے ہیں صرف ایک جنرہ جو ہے وہ یہاں پر اب ہمارے پاس ایک جنرہ موجود ہے جسے ہم ایکویس ایٹم کہتے ہیں تو ایکویس ایٹم ایک ایسا سفینوپسیڈا ہے جو ابھی لیونگ ہے ابھی زندہ ہے باقی کے سارے جو ہے وہ مر چکے ہیں It consists of a creeping underground rezone اس کے اندر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے نیچے جو ہے وہ ایک underground rezone ہوتا ہے underground ایک structure ہوتا ہے اور اس کے اوپر سے جو ہے وہ stems نکلتی ہیں تو stems جو ہے وہ upright اس کے اوپر جو وہ rezone پر بنتی ہیں اور rezone جو ہے وہ نیچے ایک چھوٹا سا structure ہوتا ہے جس کے اندر سے نیچے جو ہے وہ rezoids نکلتے ہیں تو rezone جو ہے وہ وہاں سے نکلتا ہے نیچے ہوتا ہے stems are green and photosynthetic stems جو ہوتی ہیں اس کے اندر وہ green ہوتی ہیں green color کی ہوتی ہیں اور وہ photosynthetic ہوتی ہے مطلب اس کے اندر photosynthesis ہوتا ہے تو ان کا جو photosynthesis ہے وہ اس کے ان کے stems کے اندر ہوتا ہے small leaves are born in sheet like hole at node of the stream ان کی جو stems ہوتی ہیں وہ ایسے ہوتی ہیں جیسے کہ کچھ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ بیچ میں ایسے جو وہ nodes آجاتے ہیں بیچ میں ایسے structure ہے جو ان کو الگ کر رہے ہوتی ہیں ان کی stems کو تو وہاں سے جو ہے وہ ایک sheet like hole like structures نکلتے ہیں جو leaves ہوتے ہیں ان کے وہ وہاں سے جو ہے وہ نکلتے ہیں وہاں سے grow ہوتے ہیں اور یہ جو ہے وہ ایک hole کی شکل کے hole کی شکل کے اندر سے جو ہے وہ ایسے نکل رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ان کا structure ہوتا ہے اس کے بعد دکھاوا ہے اس کے اوپر ان کے جو tip ہے ان کی last کے اندر terminally جو ہے وہ وہاں پر اسٹروبلی نکلتے ہیں اسٹروبلی کیا ہے یہ ایک اس structure ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ leaves بھی موجود ہوتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ سپورنجیا بھی موجود ہوتے ہیں جو سپورز پروڈیوز کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ سٹروبلی کہلاتا ہے سٹروبلی کے اندر جو ہے وہ سپورنجیا ہوتے ہیں اور سپورنجیا جو ہے وہ سپورز پروڈیوز کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ دونوں نارمل شوٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے ویجیٹیٹیو شوٹ وہ شوٹ ہوتی ہے جو ریپروڈکشن کے اندر کام نہ دے لیکن وہاں پر بھی یہ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں اسٹروبلی اور ریپروڈکٹیو شوٹ کے اندر بھی اسٹروبلی موجود ہوتے ہیں تو دونوں شوٹ کے اندر اسٹروبلی موجود ہوتے ہیں جو اسپورز پروڈیس کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر اسپورنجیا موجود ہوتے ہیں فالوئنگ میوسیز ان کے اندر میوسیز ہوتا ہے اسپورز آر پروڈیس اور اس کے بعد اسپورز پروڈیس ہوتے ہیں میوسیز کے بعد اسپور پروڈیس ہوتے ہیں جو صرف این ہوتے ہیں ہاف نمبر آف کروموزم ان کے اندر ہوتا ہے ان کے سپورز جو ہے وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جیسے دوسرے پلانٹ کے سپور ہوتے ہیں ویسے ان کے سپورز نہیں ہوتے دی آؤٹر لیئر آف سپور وال فرم فور سپورو پولونی تھیریڈ لائک ایلیٹرز ان کی جو باہر سے جو وال ہوتی ہے ان کے سپورز کی جو اوپر سے جو دیوار ہوتی ہے جو وال ہوتی ہے وہ ایک طرح کے دھاگوں کی طرح ایک اسٹرکچر بناتی ہے چار دھاگوں کی طرح جو ہے وہ اسٹرکچر بناتی ہے اور انہیں جو ہے وہ ایلیٹرز کہا جاتا ہے اب یہ ایلیٹرز کیا ہیں ایلیٹرز ایک طرح کے دھاگے جو ہے وہ دھاگے کی طرح ایک طرح کے اسٹرکچر ہوتے ہیں اور یہ جو ہے سپورو پولونین کے بنے ہوئے ہیں اور سپورو پولونین ایک طرح کا سخت مٹیریل ہوتا ہے اور یہ جو ہے وہ ان کا جو سپور ہوتا ہے ان کے باہر سپورو پولونین کے بنے ہوئے دھاگے ہوتے ہیں جنہیں جو الیٹرز کہا جاتا ہے تو یہ جو ہے وہ اسپور کو ڈسپرز کرنے کے لئے کام آتے ہیں مطلب یہ جب موو ہوتے ہیں یہ جب اسپورو پولنین کے جو دھاگی ہیں جو الیٹرز ہیں یہ جب موو ہوتے ہیں تو یہ پورا جو اسپور ہے یہ موو کرتا ہے تو ان کو موومنٹ کے اندر ہیلپ کرتا ہے یہ اسپورو پولنین کے دھاگی تو ان کے جو جب یہ اسپور جو ہے نیچے زمین میں گرتا ہے کسی ڈیمپ جگہ میں کسی گیلی جگہ میں جب گرتا ہے تو وہاں کے جو الیٹرز ہیں ان کے اندر جو الیٹرز لگے ہوئے ہیں وہ کوئل ہوتے ہیں وہ گھومتے ہیں اور جب یہ الیٹرز گھومتے ہیں تو ان کا اسپور جو ہے وہ موو کرتا ہے اس کے بعد جرمینیٹ کرتا ہے اور جس میں سے جو ہے وہ ایک ٹائنی گیمیٹرفائٹ اباؤٹ سائز آف فیو میلی میٹرز اپ ٹری سینٹی میٹر از پروڈیوز تو ایک چھوٹا سا گیمیٹرفائٹ اس میں سے نکلتا ہے جب اسپور جو ہے وہ جرمینیٹ کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا گیمیٹرفائٹ نکلتا ہے جو صرف چھوٹے تھوڑے سے میلی میٹر سے لے کے تین سینٹی میٹرز تک ہوتا ہے بہت ہی چھوٹی سائز ہوتی ہے تین سینٹی میٹرز تک ہوتا ہے ان کا جو گیمیٹرفائٹ ہوتا ہے وہ ڈورسی وینٹرل ہوتا ہے ڈورسی وینٹرل کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو مطلب ایک سائیڈ سے وہ بیک سائیڈ سے بھی بیک سائیڈ پہ اس کی بیک بھی سائیڈ ہوتی ہے اور فرنٹ سائیڈ بھی ہوتی ہے مطلب ہمارا جو ڈورسل سائیڈ اور وینٹرل سائیڈ دونوں طرح کی سائٹ جو ان کی نظر آتی ہیں یونی سیللور ریزوائٹ آر آرائز فرام دے بیسل سیلز بیسل مطلب بیس والے جو سیلز ہیں وہاں سے ایک چھوٹے سے جو ہے وہ ایک سیل کے بنے ہوئے جو ریزوائٹس نکلتے ہیں یہاں پر جو بیس ہے ان کا ان سے جو چھوٹے ایک سیل کے بنے ہوئے یونی سیللور جو وہ ریزوائٹس نکلتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ گیمیٹو فائٹ is basically بائی سیکشل بائی سیکشل کا مطلب ہے مونو شیس ہے مطلب ان کے اندر جو وہ دونوں سیکسز ایک گیمیٹو فائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں it bears both male and female organs ان کے اندر male اور female دونوں organs ہوتے ہیں جیسے کہ N3DM جو male organ ہے اور female sex organ جو ارچی گونیا ہے یہ دونوں ایک ہی گیمیٹو فائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں اسی لئے اس کو بائی سیکشل یا مونو شیس کہا جاتا ہے اس کے بعد اس کی جو ہے وہ لائف سائیکل کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ہی اسپیشی ہے ان کی وہ کونسی ہے ایکویس ایٹم ہے اور اس کی جو ہے وہ لائف سائیکل یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر آپ جو ہے وہ اس کے اندر یہ ریزوم جو سٹرکچر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ یہ پوری اس کی باڈی ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ کو ویجیٹیٹیو شوٹ بھی دیکھ رہی ہے اور فرٹائل مطلب ریپروڈکٹیو شوٹ بھی یہاں پر آپ کو دیکھ رہی ہے اس کے اندر ریپروڈکٹیو شوٹ کے اندر یہاں پر یہ اسٹروبلی لگا ہوا ہے اسٹروبلس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اسپورینجیاں بھی ہیں اور یہ جو ہے سپورز بھی پروڈیوز کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ یہ جب آگے جائے گا تو یہاں پر اسٹروبلس کے اندر جو ہے وہ اسپورینجیاں سپورز ہوتے ہیں ہیں جس کے اندر اسپورینجیم پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اسپورینجیم جو ہے وہ یہ سپورز بناتے ہیں میوسی کے ذریعے اور یہ سپورز جو ہے ہیپلائید ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے وہ سپورز جو ہے یہ گیومٹو فائیڈ بناتے ہیں گیومٹو فائیڈ کے اندر یہاں پر توی علم لیکن سےیوں Ugh ty اپ کو دکھائے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ اس کے اندر کہا یہاں پر ان rebirth بھی موجود ہے اور آرچیگونیوم دونوں موجود ہیں کیونکہ یہ یونی بائی سیکشل ہوتا ہے منوشیس ہوتا ہے تو اس کے اندر دونوں سیکسز اس کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ اسپم اور ایگز دونوں بناتے ہیں اور یہ جب مل کے زائیگوڈ بناتے ہیں زائیگوڈ سے جو ہے پھر سے سپورو فائیڈ بنتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ سیم پروسس چلتا رہتا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی لائف سیکل تھی امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور یہ ہمارے پاس جو ہے اس فین اپسیڈا تھا جس کو جو ہورس ٹیل بھی کہتے ہیں تھانکیو سو مچ فور واشنگ نیکس ویڈیو میں ہم نیکس لیکچر کوٹ پڑھیں گے اللہ حافظ